آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میکروسوفٹ ورڈ ایک سوفٹ ویئر کے مجموعے کے ساتھ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میکروسوفٹ آفیس میکروسوفٹ آفیس کے اس وقت مختلف ورجنز مارکٹ کے اندر دستیاب ہیں اس کے اندر دوہزار سات دوہزار دس ورجن دوہزار تیرہ دوہزار سولہ کئی سارے ورجنز آ چکے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا ورجن استعمال کرنا چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں میکروسوفٹ آفیس کا ورجن دوہزار دس استعمال کرتا ہوں کیوں استعمال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ میری ضرورت کی ساری چیزیں اس ورجن کے اندر موجود ہیں اور جہاں تک دوہزار تیرہ اور دوہزار سولہ ورجنز آئیں ان میں اور دوہزار دس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جو فیچرز ہمیں کتابوں پر کام کرنے کے لئے چاہیے وہ سارے دوہزار دس ورجن میں ملتے ہیں اور اوپر کے جو ورجنز ہیں وہ ظاہر ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ گرافکس کا اضافہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا مزید اس کو خوبصورت کر دیا ہوتا ہے اور اکارت فیچرز اس کے اندر بڑھائے ہوتے ہیں جن کے ہمیں خاص ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اپنی آسانی کے لئے اور سسٹم کی جو پرفارمنس ہے جو ہمارے کمپیوٹر کی رفتار ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے ہم ایسا ورجن استعمال کرتے ہیں جو سٹیبل ہو اور جو ہمیں چلتے ہوئے پریشان نہ کرے چلنے میں بھی تیز ہو اور اس کا سائز بھی زیادہ نہ ہو تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم دوہزار دس پر ہی ٹکے میں آپ چاہیں تو دوہزار تیرہ یا دوہزار سولہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پروفیشنل ہی کام کریں پرنٹ کے لئے کوئی کتاب تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوہزار تیرہ یا سولہ کو استعمال نہ کریں کیونکہ اردو کے فونٹس وہ ان دو ورجنز کے اوپر صحیح کام نہیں کرتے بہت دفعہ اردو کی لکھائی ان کے اوپر خراب ہو جاتی ہے اس پر جیسے ہم دوہزار دس استعمال کرتے ہیں آپ چاہیں تو یہ ورجنز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پروفیشنل ہی کام اگر دوہزار دس پر کریں تو پہتر ہے